اردو کور کے معزز دوستوں میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی عالمی ادارے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ نے تہلکہ مچا دیا ہے انسانی آزا کی سمگلنگ کے جدید ترین طریقوں کی مدد سے کیسے معصوم افراد کو ان کی زندگیوں سے محروم کیا جا رہا ہے یہ سن کر انسان کی روح تک کام پٹھے ایشیائی ممالک سے لوگوں کو اگوا کر کے کہاں لے جایا جا رہا ہے اور پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ تمام حیرت انگیز انکشافات ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں جس کی تفصیل یقینی طور پر آپ سب کے ہوش اڑا دے گی عالمی مافیا اس غیر قانونی دھندے کو کس طرح چلا رہا ہے اور بالخصوص پاکستان میں سرگرم اگوا کار اس مافیا کو کون کون سے انسانی آزا بیچ رہے ہیں یہ سب کو جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک خود بھی ضرور دیکھئے گا اور اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے شیئر کرنا بھی ہرگز مت پھولئے گا تاکہ وہ بھی اس مقروض دھندے کی اصلیت جان سکے تو آئیے چل کر اس حساس ترین موضوع کے عام پیلوں کو جسکس کرتے ہیں پیارے دوستو جدید معاشرے کو درپیش مسائل میں سے ایک سب سے بڑا اور عام مسئلہ انسانی سمگلنگ ہے جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف شکلیں اختیار کرتا جا رہا ہے گزشتہ سال سامنے آنے والی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن یعنی آئی ایلو اور وارگ فری فانڈیشن کی ایک تحقیق کی مطابق انسانی سمگلنگ کا نشانہ بننے والوں کی تعداد تقریباً چالیس ملین ہے عالمی سطح پر اس تجارت کے ذریعے ہونے والے منافع کی وجہ سے انسانی سمگلنگ کی حوصلہ افضائی ہو رہی ہے حیران کن طور پر غیر قانونی انسانی سمگلنگ کی مد میں حاصل کیا جانے والا منافع ایک سو پچاس بلین امریکی ڈالر ہے جبکہ گزشتہ روز کی ایک تازہ ترین ریپورٹ نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے عالمی ادارے یونائٹڈ نیشن کی جانب سے شائع ہونے والے آداد و شمار واقعی تشویشناک ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا کہ بلیک مارکیٹ میں انسانی آزا کی سمگلنگ روز پر ہے اور اس سمگلنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا علاقہ ایشیا کا ہے مشرقی ایشیای ممالک میں اغواہ کار گروز سرگرم ہیں جو بلیک مارکیٹ سے رابطے میں ہیں اور انتہائی شاترانہ طریقہ وارداد سے لوگوں کو ان کی زندگیوں سے محروم کیا جا رہا ہے بچوں اور خواتین سمیت جوان مردوں کو اغواہ کر کے نامعلوم مقام پر لے جایا جاتا ہے اور ان کو چیر پھاڑ کر آزا نکال لیا جاتے ہیں پھر ان کی لاشیں گلنے سڑنے کے لیے پھینک دی جاتی ہیں یونائٹڈ نیشن کی شائع کردہ رپورٹ میں یہ خوفناک انکشاف بھی کیا گیا کہ ایشیای ممالک میں بسنے والے معصوم اور سادہ لو افراد کو نوکریوں کا جھانسہ دے کر بیرون ممالک بلایا جاتا ہے اور پھر کسی ویرانے میں لے جا کر ان افراد کے جگر گردے پھپڑے حتیٰ کے دل تک نکال لیا جاتے ہیں اور پھر بچ جانے والے انسانی پنجر کو جنگلوں اور طالابوں میں پھینک دیا جاتا ہے تاکہ وہ درندوں کا رزق بن کر انسانیت کی نظروں سے اوچھل ہو جائیں یعنی نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری دوستو یونائٹڈ نیشن کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اس وقت بیک مارکیٹ میں ایک انسانی گردہ دو لاکھ باست ہزار ڈالر میں انسانی دل ایک لاکھ انیس ہزار ڈالر میں اور جگر ایک لاکھ ستاون ہزار ڈالر میں فروخت کیا جا رہا ہے یونائٹڈ نیشن نے ایشائی ممالک کے افراد سے اپیل کی ہے کہ ایسی ٹریول ایجنسیز کے ذریعے بیرون ملک سفر نہ کریں جو آپ کے ملک میں ریجسٹرڈ نہ ہوں اور کسی قابل اعتبار شخص کے تھرو ہی بیرون ملک جائیں تاکہ پریشانی سے بچا جا سکے کیونکہ سمگلنگ مافیا نے غیر قانونی کمپنیز کھول رکھی ہیں جو مجبورا نوجوانوں کو نوکری کا لالش دے کر بیرون ملک لے جاتی ہیں اور وہاں ان کے آزار نکال کر ان کی لاش کو پھینک دیتی ہیں لوہکین یہ تک جان نہیں پاتے کہ ان کے پیاروں کی لاشیں کس ملک کے کس ویرانے میں پڑی ہیں چونکہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جو کہ افلاس، غربت اور عوام کے لیے وسائل کی کمی کی وجہ سے اس غیر انسانی عمل کے خلاف کاروائی کرنے میں ناکامی کا سامنا کر رہا ہے تازہ ریپورٹس بتاتی ہیں کہ بچے اور خواتین زیادہ تر انسانی سمگلنگ کا شکار ہو رہے ہیں انسانی سمگلنگ نے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے لیکن پاکستان میں کوئی اس انتقامی کاروائی کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہے پاکستان کے دئی علاقوں میں غریب اور پسماندہ طبقات ان اغواکار گروہوں کا سب سے بڑا نشانہ رہے ہیں یہ بچوں کو اغوا کر کے جنسی زیادتی اور آزا کی سمگلنگ کا نشانہ بناتے ہیں اور دیگر گھناؤنے جرائم میں جیسے کہ خواتین کو جسم فروشی کے لیے فروخت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جبری شادیوں جنسی زیادتی اور جسمانی تشدد کے ذریعے خواتین کا احتصال بھی کیا جاتا ہے ناڈی گرامی پاکستان میں انسانی سمگلنگ سب سے بدترین اور روز بروز بڑھتا ہوا خطرہ ہے اس میں بچوں کو بھیک مانگنے گھریلو ملازمت کرنے اور جسم فروشی جیسے کام کے لیے خریدہ بیچا اور اغوا کیا جا رہا ہے دیگر ممالک میں ہر عمر کے بچوں کو جنسی استحصال کے لیے سمگل کیا جاتا ہے اور غیر قانونی طور پر بھیک مانگنے اور سمگلنگ کے بعد گھنٹوں محنت مزدوری کا کام بغیر عجرت کے کروایا جاتا ہے بعض بچوں کو کئی بے اولاد جوڑوں کو فروخت کر دیا جاتا ہے جبکہ بنگلہ دیش برما اور جنوبی ایشیا کے دیگر علاقوں سے لڑکیوں کو پاکستان میں فروخت کے لیے سمگل کیا جاتا ہے بچوں کی سمگلنگ زیادہ تر متحدہ عرب امارات میں ہوتی ہے وہاں اونٹوں کی ریس کے دوران بچوں کو اونٹوں کے اوپر باندھیا جاتا ہے کیونکہ بچوں کے رونے کی آواز سے اونٹ اور تیز دورتا ہے اور یہ ان کے ریس جیتنے کی وجہ بنتا ہے غریب علاقوں سے بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور انہیں جسمانی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد بھیک مانگنے پر مجبور کیا جاتا ہے بہت سے بچوں کو ان کے آزا کی سمگلنگ کے لیے فروخت بھی کیا جاتا ہے اغوا کے بعد بچوں کے آزا ضرورت مند لوگوں کو بیش دیا جاتے ہیں ایک اخبار کی ریپورٹ کے مطابق بچوں اور عورتوں کی سمگلنگ سے متعلق مقدمات کی تعداد ایک لاکھ سے زائد ہے ایشیا میں اسی فیصد لڑکیوں اور خواتین انسانی سمگلنگ کا شکار ہے پاکستان کی فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی کے مطابق پنجاب میں سب سے زیادہ سمگلر کام کر رہے ہیں اگر آپ کو یادو تو دوہزار بارہ میں چالیس حکومتی عودے داروں سے تفتیش کی گئی تھی ایک کو برخاص جبکہ تینتیس افراد کو انسانی سمگلنگ میں ملوث ہونے پر سزا بھی دی گئی تھی پیارے دوستو پاکستان میں انسانی سمگلنگ کے کیسز کی تعداد میں قابل ذکر اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کے غریب علاقوں سے تعلق رکھنے والے بچوں اور خواتین کو افغانستان کے بچہ بازار سے لے کر چین میں جا کر ناجائز مقاصد کے لیے فروخت کیا جاتا ہے ایشین ہیومن رائٹس کمیشن کی حالیہ ریپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران پنجاب میں تقریباً بیس ہزار معصوم بچوں کو جبری طور پر بھیکاری بنایا گیا پاکستان میں انسانی سمگلنگ کی تجارت ایک منافع بخش کاروبار بنتی جا رہی ہے یہاں انسانی سمگلنگ کی سب سے اہم وجہ غربت اور تعلیم کا فقدان ہے گلوبل سلوری انڈیکس کی مطابق پاکستان میں 38.8 فیصد خاندان غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں پاکستان میں سالانہ فیکس آمنی 650.644 امریکی ڈالر کے حساب سے بنتی ہے جو غریب کموں کی بقا کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے اسی وجہ سے لوگ لالچ میں آ کر مافیا کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں پاکستان میں انسانی سمگلنگ میں اضافے کو دیکھتے ہوئے اس اہم ترین مسئلے کو دور کرنے کی ضرورت ہے سمگلنگ کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ ایک جامع سروے کرے سروے کیے بغیر اس سمگلنگ کے لیے قابل عمل منصوبت تیار کرنا مشکل ہے صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ قومی حکومت کے ساتھ مل کر غریب خاندانوں کو پیشاورانہ مہارتیں سے کھائیں ان کو باغتیار بنانے کے لیے پیشاورانہ اور تعلیمی سکیمیں تشکیل دیں اس کے ساتھ ساتھ غریب خاندانوں کے فنڈز قائم کریں تاکہ وہ اپنے بچوں اور خواتین کو بیشنے پر مجبور نہ ہوں حکومت کی مدد سے معاشی ترقی کی سکیمیں شروع کی جانی چاہیے جو انسانی سمگلنگ کے بارے میں شعور اجاگر کرنے میں مدد دیں اور مقامی طور پر چلنے والے انسانی سمگلنگ کے گروہوں کو بے نکاب کر سکیں اس کی روک تھام کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے کہ وہ بھی مصبت کردار ادا کریں اور پولیس کو اس حوالے سے خصوصی تربیت دی جانی چاہیے تاکہ ایسے کیسز کو جلد از جلد حل کیا جا سکیں اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمامی جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے یہ بھی بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں رشتہ داروں اور جاننے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ حاصل کر سکیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تبدک اپنا خیال رکھئے اللہ نگبان